اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں پیزا تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تھیار کر لیں گے تو ڈو کیلئے چیزیں چاہیے ایک کلو میدھر لیے پانی لیے آدھا کپ ایک چائے کا چمس نمک لیے خمیل لیں گے ایک ساشا جس سے عیسٹ بھی کہتے ہیں اور آئل لیں گے دو ٹیبل سپون تو سب سے پہلے عیسٹ کو نیم گرم پانی میں ڈال کے اور مکس کر لیں گے اور اسے پندرہ منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے اب اسے پندرہ منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے میدے میں ڈال دیں گے نمک بھی اور ساتھ تیل بھی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے جتنا اچھا ہم گھون دیں گے اتنی زیادہ ہماری ڈو اچھی بنیں گے پانچ منٹیں اسی طرح ہم گھونتے رہیں گے پانچ منٹ ہو چکے اور ہماری ڈو اس شیف میں آ چکی ہے اس سے مزید ہم پانچ منٹ اسی طرح گھونتے رہیں گے یہ دیکھیں ہماری ڈو کتنے اچھی طرح گھن چکی اور اب اس کی اوپر آئل ڈال کے ریچرچ ہلکا سگریز کر لیں گے اور اس کی اوپر پلاسٹک چڑھا دیں گے اسے اچھی طرح سے کور کر کے اس کو کہیں گرم جگہ پر یا کسی کبر میں رکھ دیں تاکہ یہ جلدی سے رائز ہو جائے اس کو میں کسی گرم جگہ پر رکھنے جا رہی ہوں اور اتنی دیر میں ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اور چکن بون لیس لیں گے اور اسے اس سائیڈ میں چھوٹا چھوٹا کار دیں گے چکن میں کھالا لیں گے چار کھانے کے چمچ رڈ مرچوں کا پاورڈر لیں گے ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ نمک ہسپے ضرورت اور ایک پاؤ دھئی لیا ہے اور اب سب چیزوں کو اس میں ڈال دیں اور اسے اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے سب سے پہلے نمک ڈال دیں گے چکن تک کا مسالہ ڈال دیں گے زیرا پاورڈر سوکر دھنیا ریڈ مرچوں کا پاورڈر اور ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکی اور اب ہم اس میں ڈائیٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے آدھا گھنٹہ اسے مرینیٹ کر کے رکھیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دو تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے میرینیٹ کیا ہوا اور اسے اچھے سے پکائیں گے چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر گیا اور اس کو تب تک پکنے دیں گے جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتا اس کا پانی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے خوشک ہو گیا پانی اچھے سے گل پی گئی ہے چکن چیزیں ہماری ریٹی ہیں چیز چیڈر چیز اور موزیوہ چیز میں نے لیے ایک کپ مارٹر اور شملہ ملچو کو میں نے اس طرح کار دیا اور پیازوں کو کیوبز کی شکل میں کار دیا چیزہ پیس لیا ایک کپ یہ جو چکن کو ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بن چکی ہے نمک لیا اوپر آدھی چائے کے چمچ نمک لیا اور آدھی چائے کے چمچ لائل ملچو کا پاورڈو لیا ہے اور ہماری دو اچھے سے رائز ہو چکی ہے تقریباً چار سے پان گھنٹے لگیں کیونکہ سردیاں بھی تھی ہیں تو اس وجہ سے بھی تو اب ہم اس اس طرح پریس کریں گے تانک اس میں سے بابلز اور جتنی ہوا تھی وہ نکل جائے اور یہ اچھے سے پریس ہو چکے اب ہم اس کا ایک پیڑا لیں گے میدر ڈسٹ کریں گے اور ایک پیڑا لیں گے میں نے اتنا سے لیا ہے میں درمیانے سائز کے بناوں گے پیزا آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور بڑے پین میں بھی بنا سکتے ہیں تو اسے اچھے طرح سے پھیلا لیں گے اور میں نے اسے اچھے سے پھیلا لیا ہے اور اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس کو گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ اور اسے بریش کے ساتھ گریز کر لیں گے اور اب ہم اس ڈو کو پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے اور اچھے طرح سے اسے پھیلا لیں گے سب سے پہلے پیزا پیسٹ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو ساری جگہ پھیلا لیں گے اور اب اس کے اوپر ہم چکن رکھ دیں گے ساری جگہ پھیلا لیں گے ساری جگہ پھیلا لیں گے تاکہ ہر پیسٹ میں چکن ہے چکن رکھ دیں گے اب ہم اس کے اوپر موزیلا اور چیڈر چیز ڈال دیں گے میں اتنی نہیں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس کے اوپر ٹوماٹر اور پیاز رکھ دوں گے پیاز مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں پیاز زیادہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے پیاز اور ٹوماٹر رکھتی ہیں اب ہم اس کے اوپر شملہ مرٹ رکھیں گے اور اب اس کے اوپر نمک اور لار میچک پاوڈر چھڑک دیں گے ایک چھٹکی اور تھوڑا سا سوکے زینیاں بھی ڈال دیں گے میں نے اوپر ہیٹ کرنے کیلئے رکھتی ہے اور اسے صرف پندرہ مند میں بیک کریں گے اور پندرہ مند میں ہمارا پیزا اچھے سے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کی بہت ہی مزی کی نرم بنی ہے اور اب اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں میں پیزا کٹر سے کٹ رہا ہوں آپ چاہیں تو چھوڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ آلیوز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر آپ آلیوز بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے گھر والوں کو ضرور بنا کے دیں بہت ہی مزی کا فیزا تیار ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی